بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یہ سفر مظفر آباد سے پیر چناسی کا ہے جو کہ مظفر آباد کے مشرق کی طرف واقع ہے مگر کون جانتا تھا کہ یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر ثابت ہوگا تیس کلومیٹر کا یہ رستہ بل کھاتی شہراؤں گنے جنگل پھلدار درخت رنگ برنگے پھول بلند و بالا کوخصار اور قدرتی چشموں سے سجا ہوا ہے اور فطرت سے محبت کرنے والوں کیلئے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں ہے موسیقی رستے میں یہ چشمہ دور دراز علاقوں سے آنے والے سیاہوں کی پیاس بجا کر انہیں حشام دید کہتا ہے اور رستے میں کئی خوبصورت مناظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر انکھیں دنگ رہ جاتی ہیں اس سفر کے دوران ہمیں رستے میں کچھ پیراگ رائڈر نظر آئے تو سوچا کہ انہیں بھی دیکھ لیا جائے جیسے ہی ہم پیر چناسی پہنچے وہاں کا حال دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا اور دور دراز سے لوگ وہاں تفریقے لیے آئے ہوئے تھے زندگی میں اتنے لوگ میں نے کسی پہاڑی علاقے پر نہیں دیکھے تھے اس پہاڑ کی چوٹی پر لوگ کیڑیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے زیادہ نہیں تو تقریباً بیس یا پچیس منٹ ہم نے صرف اس پارکنگ میں لگائے ہیں اور ابھی آگے بائے بائے کم کافی تیشے پارک آ چکے ہیں اور سوچا نہیں تھا کہ اتنا رش ہوگا ہم تو بڑی دور سے یہاں پر آئے تھے اور جس انجوائیمنٹ کے لیے کہ انجوائی کر کے چلے جائیں گے بٹ یہاں پہ سیچیشن جو ہے وہ تو بڑی کمبیر سی ہے کہ رستہ بہت چھوٹا سا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ پیر چناسی جسٹ پہنچنے والے ہیں یہاں پہ میں دکھا سکتا ہوں کہ کتنی گہری کھائی ہے گہری کھائی میں مزا نہیں آئے گا کتنی ڈنگی کھائی ہے اوپر ہے کیا یہ ہم بھی دیکھیں گے اور یہ جو ہم سے کافی دیر پہلے کے لوگ کھڑے ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور جاننا چاہیں گے یہ آخر اوپر ہے کیا جس کے لیے دنیا کتنی دور سے آئی تھی اچھا ایک نظار آپ کو کرا دیتے ہیں محقہ دکھا معافلہ موسیقی یہ پیر چناسی بلکل ٹاپ پہ جو ہے نا یہ دربار شریف بنی ہوئی ہے تو یہ لوگوں کا حجوم دیکھیں اس طرح یہ دیکھ رشتہ ہے یہ دیکھ رشتہ ہے یہ ہماری پاکی سڑ کے ساتھ ہے پیر چناسی سطح سمندر سے تقریباً پچانوے سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے جہاں سید حسین شاہ بخاری کی درگاہ ہے موسیقی 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 کی ایک غزل یاد آگئی پھر بین شاکر کہتی ہے کہ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی کچھ تھا تیرا حیال بھی اب ایسے بھائی سنیے گا کہ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی کچھ تھا تیرا حیال بھی دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی بات وہ آدھی رات کی وہ پورے چاند کی بات وہ آدھی رات کی وہ پورے چاند کی چاند بھی این چیت کا اس پر تیرا جمال بھی یہ دیکھیں جی آج چودہ آگست ہے تو یہ پیرچن آسی پہ رشت دیکھیں گاڑیوں کی لمبی لائن وہ کتار لگی رہی ہے کہاں تکے دیکھیں ٹرافک بلکل فنسی ہوئی ہے ہم ایدھر فنسے ہوئے ہیں بیٹ کر رہے ہیں کار ٹرافک بال ہوگی ہمیں بھی رستہ میں دیکھیں لوگ کی سطرہ اوپر جا رہے ہیں اس رش کو دیکھ کر ہم نے یہ سوچا کہ آئندہ کبھی چودہ آگست والے دن کسی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں جائیں گی